نبیر آزم انبان خاندہ نوانگست دوہزار اکیس کے موقع کا پہگام جوہمِ ازادی کے موقع پر قومی پرچم لہراتے ہوئے آج ہمیں قائدِ آزم محمد علی جنہ کے ویجن، تنظیم، ایمان اور اتحاد کی قومی اقدار کو برقرار رکھنے کے عظم کا عیادہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ملکی تاریخ میں یادگار بڑے بڑے چیلنجز پیش آئے جن میں ہم متحد پر امن اور پر عظم قوم کے طور پر ابرے حتیٰ کہ آج بھی انجنون ملک درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ خطے کی بدلتی ہوئی سوچ بیحال ہمارے اس عظم کا انتہان ہے بروت اسی طرح ہم اپنے عظم کی بدولت ان مقاوتوں پر قابو پا لیں گے اور مضبوط قوم کے طور پر تبریں گے پاکستان آج بھی اقوامِ عالم کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے معیشت، کرونا وبا پر قابو پانے اور محلیاتی تحفظ کے بارے میں ہماری پالوسیوں کو دنیا بھر میں خزیرائی ملی ہے اس موقع پر ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو انتہائی نامسائد حالات اور بھارتی غیر قانونی قبضے میں ناقابل بیان جبر اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے گا کشمیری اپنے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے اس وقت بھی عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان نے اپنی مغربی سردوں پر غیر مستقم صورتحال کے باعث بڑی قربانیاں دیئے ہیں اور اس کی ایک بھاری قیمت ادا کی جا چکی ہے ہم نے ہمیشہ اس بات پر مسلسل اسرار کیا ہے کہ افغانستان کا تنازع کوئی فوجی حل نہیں ہے افغانستان میں دیر پا امن و استحکام کے لیے پاکستان افغان تنازع کے مذاکرات سے سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے بغیر ہم اپنے معاشی اور سماجی ایجنڈا پر امن نہیں کر سکتے ہیں نیا پاکستان میں ہماری تمام توجہ جیو پالیٹکس پر ہے جیو پالیٹکس سے اب جیو ایکنومکس پر مرکوز ہو گئی ہے جس میں ہم اولین ترجیح کے طور پر پاکستانی عوام کی فلاہ و بیبود اور خوشادی پر توجہ دے رہے ہیں ہماری حکومت نے پاکستان کی ترقی اور خوشادی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے بلا شبہ پاکستان اللہ تعالی کا ہمارے لیے ایک توفہ ہے ایک میں ایک مرتبہ پھر اندرون ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مغاربات دیتا ہوں اور اس موقع پر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو قابل فخر خوشحال پر امن ملک بنانے کے نئے احضر دیتا ہوں